بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں شفقہ سلطان اور آپ کو اپنے چینل میں بلکم کہتا ہوں تو میں لے کر رہتا ہوں ہلت اور بیبتی کے لیٹڈ ویڈیو اور کچھ بلوگ بھی تو آگ کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے مچھلی کے سروں کا سوب بنانے کا آسان طریقہ اور اس کے کچھ فوائد کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے طبیعت عام طور پر تو لوگ مچھلی کے گوشت کو کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کے سر کو چھوڑ دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مچھلی کے سروں کے سوب کے ایسے حیرت انگیز فادے بتاؤں گا کہ آپ لوگ مچھلی کے سروں کا سوب پینے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس کو آپ اپنی بیگ کا حساب بنا لیں گے تو اگر آپ اس کو ایک مہینے تک استعمال کریں گے تو اس کے ایسے کمال کے فائدے ہیں آپ کو ایسے کمال کے فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو بیار اس سے پہلے آپ لوگوں سے سوڑی سوکستیں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے میں سنا ہو تو بیارز یہ پروٹین سے بربور ہوتی ہیں پروٹین ہماری باڈی کے لئے کتنا اہم ہے اسپیشلی جن لوگوں کے بال گردنے ہیں بالوں کا مسئلہ ہے بالوں کی گروت نہیں ہوتی تو بیارز اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو سر کا مواد ہوتا ہے وہ کسٹرول سے پاک ہوتا ہے تو بیارز مچھلی کے گوشت کی نسبت اس کے سروں میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتا ہے یہ دماغ کو تیز کرتی ہے اور جن لوگوں کو بلنے کی بیماری ہوتی ہے وہ اس کے سوپ کا استعمال کریں اور جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا وہ بھی مچھلی کے سوپ کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو فالج ہے لقبہ ہے یا پھر ارک نسا جیسی بیماری ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں تبیارز اس کے علاوہ یہ ہمارے اموری سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے اور ہمیں وائرل بیماریوں سے بچاتا ہے تو آج میں آپ کو خاص اس کا فائدہ بتاؤں گا جن کے لئے میں یہ استعمال کرتا ہوں تبیارز اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کی نظر وی کے کمزور ہے تو اس کے لئے یہ مچھلی کے سروں کا سوپ بہت ہی اہم ہے تبیارز اس کو میں اپنی نظر تیز کرنے کیلئے کیونکہ میں جو جاب کرتا ہوں اس سے ہماری ہر سال نظر کا ٹیسٹ ہوتا ہے چیکپ ہوتا ہے اس لئے ہماری نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے تو میں اس کو انشاءاللہ اس کو میں استعمال کرتا ہوں اس سے انشاءاللہ میری نظر جو کہ سکس بائی سکس ہوتی ہے تو بیارز آپ بھی اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کسی کی شریعانیں بند ہیں تو وہ لوگ بھی مچھلے کے سروں کا سوپ استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو نزلہ ہے فلو ہوئے خاصی ہے وہ بھی مچھلی کے سوپ کا استعمال کریں اس سے ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو بیارز آپ چلتے ہیں اس سوپ کو بنانے کی طرف کہ اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں تو بیارز آپ مچھلی کا سوپ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے فش ایڈ مچھلی کے سارے میں نے جو ایک کیجی کے برابر لیے ہیں آپ جتنی بھی چاہو بنا سکتے ہو تو یہ سب سے پہلے ان کو ہم کریں گے اچھی طرح سے واش تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے جو آئیز ہیں اس کو آپ نے رموو نہیں کرنا ہے کیونکہ بعد لوگوں کا یہی کوئشن آتا ہے کہ آپ نے اس کی آئیز رموو نہیں کیے تو اس کی آئیز آپ نے رموو نہیں کرنا ہے اس کو بیچ میں رکھنا ہے صرف اس کو آپ نے اچھی طرح سے کلین کر دینا ہے تو چلو اس کو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کلین اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور پانی اس کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو کلین کرنا ہے تاکہ جو اس کا بلڈ ہے وہ اندر سے اچھی طرح سے نکل جائے جیسے آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر دینا ہے اچھا آپ نے اس کو اندر سے کھول کے اس کا برین نکالنا نہیں ہے کیونکہ اس میں جو فائدے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے ہیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ کن چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کے بنانے کا سوپ بنانے کا مکمبل طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینی ہے جو کہ اس کو اوپر اندر بڑھ لگا ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اب آپ نے دو تین پانی سے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے جا کہ جو اس کا بلانڈس کے پاس لگا ہو وہ بلکل اس سے نکل جائے آپ یہ تیسرے پانی میں آپ جو ڈالو گئے تو یہ بلکل جو پانی یا کلین نظر آئے گا آپ کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل کلین ہو چکی ہے ویسے بھی مارن نبی کے فرمان ہے کہ ہر چیز کو تین مرتبہ دو لیا کرو کیونکہ تین مرتبہ دونے سے چیز پاک ہو جاتی ہے آپ نے بھی تین پانی سب سے پہلے اس کو واش کر لینا ہے اب اس پانی کو بھی نکال جاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کچرا ہے وہ بلکل چلا جاتا ہے پانی پانی جو دو کو دیگ سکتے ہو کہ اب یہ کلین ہو چکی ہے اب اس کو آپ نے ایک اک کر کے اچھی طرح سے دو کے اس کو الادہ برتن میں نکال دیں ہے اس طرح آپ اس کو ایک ایک ساف کر کے سب کو آپ موسیقی موسیقی تو یہ جو کہ مچھلی کے سر میں نے صاف کر کے رکھ دیئے تو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے کچھ جاتے ہیں کہ آپ یہ کہ کونسی فش کے سر ہم کو استعمال کرنا چاہیے تو میں آپ بتاتا چلوں کہ آپ نے ہر فش کے سر استعمال کرنا ہے جو بھی آپ کو دستیاب ہو آپ اس فش کے سر لے سکتے ہو اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کی صوف بنا سکتے ہو تو اب میں آپ کو اس کے صوف بنانے کا طریقہ کی طرف لے چلتا ہوں تو بیارزا اس کے ساتھ ہم نے کچھ جو لیے ہیں لیسن کے اور یہ لی ہے ادرک جنجر وہ افراد جو کہتے ہیں کہ اس کے سر سے بدبو نہیں جاتی وہ ان کا پیسٹ بھی اس کے بیچ میں شامل کریں تو انشاءاللہ اس سے جو پینے میں دشواری ہوتی ہے اس میں بدبو آتی ہے سروں میں وہ انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو نہیں آئے گی اگر آپ لوگ اس طریقے سے بناو گئے تو اس میں اب میں دیتکی میں سب سے پہلے لوں گا پانی پانی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہو کہ جتنا اس میں وہ آپ نے فش ایڈ کر پھر کے ہیڈ شامل کرنے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنا پانی لے سکتے ہو تو یہ میں نے دیتکی میں اس حساب سے پانی لے لیا ہے میں ہم سب سے پہلے یہ شامل کریں گے لیسن اور ادرک اس کو آپ نے پیسٹ بنا سکتے ہو یا مکمل ڈالو وہ بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل سپون شامل کرنی ہے ہلدی کیونکہ یہ اتنی ہلدی آپ لے سکتے ہو آپ کو پتہ ہے کہ ہلدی کے بھی بہت سارے فائدے ہیں اگر جس کو نہیں پتا ہے تو میری چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہو تو اس میں شامل کریں گے ہم حالدی اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے بلیک پیپر یعنی کالی میرچ یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے بلیک پیپر کیونکہ اس سے ایک ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو سار سے بدھو آتی ہے وہ غیب ہو جائے گی بدھو آپ کو نہیں آئے گی آپ کو پینے میں انشاءاللہ بڑا ٹیسٹ آئے گا آپ یہ شامل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جو گئے سار ہس بے ذائقہ اتنا آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ میں نے ایڈ کر لیا اب اس کے بعد آپ نے اینڈ میں ڈالنے ہیں فش کے جو سارے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ آپ نے فش کے سر آپ نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں آپ اس کو آپ ہلکی آنج پر چھوڑ دیں جبکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اس وقت تک آپ نے اس کو ہلکی آنج پر چھوڑ دینا ہے تو اس کے اوپر آپ نے لکن لگا دینا ہے اور اوپر آپ نے کچھوں اس کو ویٹ رکھ دینا ہے جو کہ اس ٹیم وہ بار نہ نکلے اور ہلکی آنج پر اسے چار سے پانچ ہنڈے کے لیے چھوڑ دیں تو ویرز آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا سوپ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو ویرز اس کو میں نے پہلے جو کہ تھوڑا سا ٹیم جو کہ میں نے اس کو ہائی فلم پر پکایا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو دیمی فلم کر کے چھوڑ دیا ہے اور تین سے چار گھنٹے اس کو پکنے دیا ہے تو یہ تین چار گھنٹے کے بعد بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ جو کہ میں نے ایک سمبل طریقے سے بنایا ہے آپ ہی اس طرح اگر اس کو بناو گے تو آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گا تو ویرز اس کو میں نے سادہ اور نیچرل طریقے سے پکایا ہے کیونکہ جو چیز سادہ طریقے سے پکتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ فرائی کر کے یا بھون کے ہر کوئی تو پکاتا ہے بیچ میں پیاس جالتا ہے لیکن اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو کہ اس سادہ میں ہے تو اس میں نائی میں نے کوئی کوکنگ آئل ڈالا جو کہ آن ہلڈی ہے اس میں چاری دو چیزیں میں نے شامل کی وہ ہلڈی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ ماندے تو اس میں میں نے ہالڈی پورڈرز یوز کیا ہے جو کہ اندرونی زخموں کو ٹھیک کرتا ہے تو بیارزہ اب اس کو آپ استعمال کا طریقہ جان لیں کہ آپ نے اس کو کتنے دن استعمال کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے بنانے کا طریقہ تو آپ نے سیکھ لیا ہے تو اب اس کو آپ نے ایک مرتبہ بنا کر آپ اس کو دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہو تو ہفتے میں آپ نے اس کو دو مرتبہ استعمال کرتا ہے سردیوں میں سردیوں کے دنوں میں آپ نے ہفتے میں دو دن اس سوپ کو استعمال کرنا ہے روزانہ کا ایک کپ کے حساب سے اور اگر گرمی ہے تو گرمی میں آپ نے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ اس کے فائدے اور نقصان تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا آپ کا دو شفقہ سلطان اللہ حافظ